اسلام علیکم آپ لوگ کیسے امید کرتے ہیں سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائے ہوں سویڈیش جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اسے کہتے ہیں ٹوٹی فروٹی ڈیزرٹ آئیے اسے بناتے ہیں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اس میں زیادہ چیزیں تو نہیں ہیں ملک پہ کریم لیں گے ویڈ چوکلیٹ کنڈینس ملک فروٹ کوکٹیل لیں گے اور جیلی ہے سب سے پہلے ہم ایک پیالہ لیں گے بڑا سا پیالہ لیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کو ہم لوگوں نے مکس کرنا ہے مکس فروٹ لیں گے ایک پیالہ اور اگر آپ کے پاس وپ کریم ہے تو آپ اس سے دو کھانے کے چمچ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس سے زائقہ بہت ہی اچھا آئے گا اور ایک پیکٹ ہم لوگوں نے کریم لی ہے یہ کریم ساری کی ساری جائے گی اور چینی وغیرہ کا بلکل ہم استعمال نہیں کریں گے اور ساتھی میں کنڈینس ملک لے لیتے ہیں کنڈینس ملک جو ہے چار کھانے کے چمچ میں ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ چار چمچ جو ہے بلکل پرفیکٹ ہے زیادہ میٹھے کے لیے اور جو لوگ کم کھانا چاہے وہ تین چمچ ڈال لیں اور اس کے بعد چیک کریں اگر میٹھا کم ہوا تو ایک چمچ اور ڈال سکتے ہیں آپ اس میں اور ہم پورے چار کے چار چمچ ڈال رہے ہیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس ڈش کو ہم لوگوں نے بلکل تھنڈا کر کے کھانا ہے یہ جتنا تھنڈا ہوگا کھانے میں اتنا ہی مزا آئے گا اس کا اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جیلی لیں گے جیلی ہم نے جو ہے وہ آدھی ادھر ڈالیں گے کریم میں ڈالیں گے اور آدھی ہم جو ہے سرف کرتے وقت ڈالیں گے اگر آپ کے پاس آپ کو جیلی زیادہ پسند ہے تو آپ باقی کلر کی بھی جیلیاں لے سکتے ہیں اور اسے ڈال سکتے ہیں اور وائٹ چاکلیٹ ہم نے لیے ہیں چاکلیٹ وائٹ چاکلیٹ اس کے اندر کافی مازا آتا ہے وائٹ چاکلیٹ کا وہ پورٹ تھنڈے تھنڈے ہوتے ہیں نا کرسپی کرسپے سے تو کھاتے وقت کافی مازا آتا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور بس یہی چیزیں کافی ہیں ہماری ڈش کے لیے بس مزید اور کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اگر چاکلیٹ جس کو زیادہ پسند ہے تو وہ تھوڑے اور زیادہ ڈال سکتے ہیں بس اس کے بعد ہم سرونگ سرونگ کپ میں نکال لیتے ہیں اس کو میں سرونگ کپ میں نکال رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی سویڈ ڈش کے کپ ہو آپ اس میں سرفسے کر سکتے ہیں بس ہم بھی ہم جیلیز پہ ڈال رہے ہیں یہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے اگر آپ کے پاس باقی جیلیاں ہیں یعنی ریڈ یلو بلو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ فروٹ ڈال لیں گے بس اس سے اس کی لک بہت ہی خوبصورت لگے گی اب اس پہ سپرنکل چھڑکیں گے اس سے اس کی لک اور ہی خوبصورت لگے گی بس یہ جی ہماری ڈش بلکل تیار ہو چکی ہے بس میں اس کو فریج میں رکھنے جا رہی ہوں جیسے ہی یہ تھنڈی ہو جاتی ہے یہ ہو جاتی ہے میں اس کو سرف کر دیتی ہوں یہ جی ہماری ڈش بلکل تھنڈی ہو چکی ہے اس وقت کافی تھنڈی ہے بلکل تیار ہے کھانے کے لئے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس بوکس میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو یہ کیسے لگی یہ میں نے کسی کی فرمائش پر بنائی تھی انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ ضرور بنائیے گا تو ان کے لئے میں نے یہ بنائی ہے ان کی فرمائش میں نے پوری کر دی ہے اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ اگرے ریسیپی میں پھر ملاقات ہوگی اوکی اللہ حافظ موسیقی